جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاقی دوالیہ پن اور نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوئے یہ ایسی صورت حال میں داخل ہونے جا رہا ہے کہ شاید پھر یہ ملک جو ہے یہ کسی کے لیے بھی باعزت طور پر زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے یہ مجودہ حکمران جو ہیں یہ نفرت اور انتقام میں غرق ہو کے ایسے اقدامات اور ایسی اخلاقی دوالیہ پن کا مظہرہ کر رہے ہیں کہ جو کسی کی برداشت میں جو ہے وہ چیزیں یہ نہیں ہو سکتے آج تک آج آپ کے علم میں ہے کہ آج چوتھا دن ہے میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو پیرول پہ رہائی جو ہے وہ نہیں دی گئی اس وقت تک جب کہ میں بات کر رہا ہوں ابھی تک ہوم سیکٹری جو ہے وہ حکومت کی اپروول کے انتظار میں بیٹھا ہے آتھارٹی جو ہے وہ ہوم سیکٹری ہے آتھارٹی جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے لیکن بنی گالا سے اپروول جو ہے وہ اس کا انتظار ہو رہا ہے یعنی انتقام اور اخلاقی دیوالیہ پن اور جو ہماری قدریں ہیں ہمارے معاشرے کی جو ہماری روایات ہیں ان کو یعنی جو ہے وہ تہہ تے کرنے اور ان کو جو ہے وہ توڑنے کی یہ اس سے گھٹیاں مثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور آپ یہ دیکھیں کہ جبے لطیف صاحب ہمارے کولیگ ہیں ایمینے ہیں ان کی اسی سال کی والدہ ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی والدہ جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کوئی بات سمجھنے کی بھی پوزیشن میں ہو اسی سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ انٹی کرپشن کا مقدمہ جو ہے دردی ہے یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے ان کو کہ بھئی اگر آپ نے مقدمہ درج کرنے ہی ہے تو جبے لطیف کے خلاف مقدمہ درج کر دو اس کے بھائی ہیں دو تین بھائی ہیں اس کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دو اسی سال کی اس کی جو ہے وہ والدہ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو یہ انتقامی کاروائیاں جو ہیں یہ پوری قوم دیکھ بھی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحب الرائے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں صحب الرائے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے یہ جب پھر آگ جلے گی تو یہ آگ لگے گی تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ یہ کس قدر جو ہے یہ انتقام اور نفرت کی جو ہے وہ آگ میں جو ہے یہ ملک کو اور پوری قوم کو جو ہے یہ دکیل رہے ہیں ملتان میں اس وقت تقریباً پچاس کے قریب ہمارے یوسی چیئرمین اور کونسٹر جو ہے انہوں نے رات گرفتار کیے ہیں اور یہ اپنا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو دو دن ہیں اس میں یہ اور زیادہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جو قلعہ کنہ قاسم پارک ہے جو کے وینیو ہے ملتان میں تمام بڑے پروگرام یا جلسوں کے لیے اسے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے بلوک کر دیا ہے میں پوچھتا ہوں شبلی فراز صاحب سے کہ حضور آپ تو یہ چار دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عوام نے بائیک آٹ کر دیا ہے عوام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام ان کے جلسوں میں آئے ہی نہیں ہے چند سو لوگ تھے بھئی اگر عوام نے ہمارے جلسوں کا بائیک آٹ کر دیا ہے تو پھر یہ تمہیں کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیوں یہ آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈز کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے اس کے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے جو ہے وہ اس کو بند کیا ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ کرونا کا خطرہ ہے عوام اس کے باوجود جو ہے وہ آپوزیشن کی کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں عوام اظہار یکجیتی کر رہے ہیں عوام اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے بھی کرونا کا خطرہ لے کے بھی اس ظالم حکومت سے نجات چاہتے ہیں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا ایٹین ہے یہ جو کرونا گورنمنٹ ہے یہ کرونا نائنٹین سے زیادہ خطرناک ہے عوام جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کو تیار ہیں اور ان کے جلسوں میں آ رہے تھے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ جلسوں کو جو ہے وہ روک رہی ہے یہ اپوزیشن کا انتہائی پورمن بے ضرر جو ہے یہ مرحلہ تھا پہلا مرحلہ تھا یہ جلسوں کا جو کہ اختتام اس کا ہوگا نہور کا جلسہ انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو ہوگا تو انہوں نے تو یہ جو ہے یہ محاضر آئی کی جو پوزیشن جو ہمارے دوسرے یا تیسرے مرحلے پہ جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہونا تھا تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہونے کا ہمیں اندیشہ یا صورتحال کا اندازہ تھا انہوں نے تو یہی پہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر لی ہے یہ خود حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ آگئی ہے اور اسے یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ عوام جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی باہر نکلیں گے اور اس کرونا حکومت کا اس ظالم اس بے رحم اور یعنی انسانیت کی سوج سے آری یہ جو حکمران ٹولہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ برپور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا اگر انہوں نے کلا کنا کاسم پار کو نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا اور پورے ملتان میں جب جلسہ ہوگا تو اس سے جو سیکورٹی کے پرابلمز اور جو صورتحال ہوگی جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے اس کی تمام تر ذمہ داری تمام تر ذمہ داری جو ہے اس حکمران ٹولے پہ ہوگی اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تو ہمارا ایف آئی آر میں نام زد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا اور ہر قیمت پہ ہم جائیں گے وہاں پہ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بالکل تیشدہ پروگرام کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ تیس نومبر کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گی اور دوسرا جو اب اگر انہوں نے ہمیں سپیس نہ دی جلسہ کے لیے تو اس کے بعد پھر کیا لہائے عمل ہوگا اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی لیکن میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے یہ پوری یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی ملتان کے جلسے کے متوادل کے طور پہ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے برپور برپور جو ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دے گی تو مریم صاحب نے کل جو گفتگو کی اس کا والد صاحب کمت کا ایک ریبرٹہ لائیا ہے کہ خانہ تو گھر سے آتا تھا مریم صاحبہ کا دوسرا اس میں انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ خانہ تو گھر سے آتا تھا تو فریج وہاں پہ آپ کے والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی جس میں خانہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا تھا میں خود جو ہے مجھے انہوں نے خانے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب فیملی ملاقات کے لیے جاتی تھے تو وہ کھانا لے جاتی تھی اور وہی پھر جو ہے وہ تین دن چار دن جو ہے وہ چلاتے تھے تو وہاں پہ وہ جہاں پہ رکھتے تھے کھانا تو جھیل میں چوہوں اور بلیوں کا تو وہاں پہ راج ہوتا ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ فریج آپ کے والا صاحب نے وہاں پہ رکھوائی تھی کہ جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا اور اوون بھی بہیا کیا تھا آپ نے جس کے اوپر وہ گرم ہو سکتا ایک تو وہ موبائل یوز کا وہ کہنے کے نئے براسل میں موبائل بھی ایک جو ہے مرم صاحب سے جو ہے وہ ملا تھا اس کو اقالی سکتا اگر ملا تھا تو اس کو پیش کریں گے یہ جب مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جو وہ کراچی اب اپنا پنڈی کا شیطان ہے چیدہ تلی وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بیچ میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ موبائل ملا ہے تو اس کا پتا ہے آپ کو اس نے اقدام کہا اس نے کہا ہاں ہاں وہ ملا ہے اور اس میں سے تو بہت ساری ایر فرمیشن ملیا یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پہلے سے پتا ہے حالانکہ اس گیر نمبر تین بڑے شہر جہاں پہ جو ہے وہ ستارہ انیس اور سولہ پرسنٹ جو ہے وہ ریشو آئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جلسوں کی پیش سے آئی ہے اگر ہیدر آباد میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ادر وائز گیدرنگ بھی نہیں ہوئی اور وہاں پہ سولہ پوائنٹ کچھ ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں لہور میں تین پرسنٹ ہے گجناہ والا میں جہاں پہ جلسہ ہوتا وہاں پہ ایک پرسنٹ ہے تو یہ صرف گورنمنٹ جو ہے یہ سارا کرونا پراپیگنڈا جو ہے یہ صرف اور صرف آپ اوزوں کو آپ اوزیشن کی تحریف کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کرنے کے لیے ہیں جو نہیں روکے گی کرونا کے حوالے سے براول بٹو زلطاری کو بھی اب تو کرونا ہوگا ہے کیا وہ کرونا کی آڑ بھی سائٹ بھی ہو رہے ہیں نہیں ہم تو ان کی جو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے ہم اس کے اوپر بالکل یقین رکھتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رانہ صاحب یہ بتائیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائی میں تاخیر ہو رہی ہے کیا مسلم لیگ نون نے دوبارہ کوئی درخواست کی ہے انتظامیہ کو ہوم سیکٹری کو اور اگر ان کو آج رہائی مل جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب مارڈل ٹاؤن میں آئیں گے براہ راز یا جاتی عمرہ جائیں گے دیکھیں میہ صاحب اگر پیرول پہ آج رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً وہ لوگوں سے تازیت جو ہے وہ تو رائی ورنڈ میں جاتی عمرہ میں ہی لیں گے لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گارتشیف لائیں لیکن برحال اس بارے میں یہ پروگرام انہی کے پاس ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی درخواست نہیں لیں گے آپ نے درخواست دے دی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور اس بارے میں جو ہے وہ ہم قوم کو آگاہ تو ضرور کریں گے اور اس کے اوپر پروٹیس بھی کریں گے لیکن دوبارہ ہم گورنمنٹ سے کوئی رکسٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی مدد پوری کر لے گی یہ انشاءاللہ جو ہے نا اگرے دھائی ماں بھی پورے نہیں کرے گی بہت شکریہ